اسلام علیکم جو کہ ریکارڈ کیپینگ اور پینائنسل میننگر کا کال ہم نے پڑا تھا اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پینائنسل سافٹوئر اور اس کے علاوہ بجٹیں ہیں رپورٹنگ اور انٹرنیل کنٹرول اور بینکنگ پروسیجرز یہ ساری چیزیں ہم آج کے سیشن میں جو ہے وہ دیکھیں گے تو سٹار کرتے ہیں اس کے اوپر کل کے سیشن کے اگر کسی کے پاس ساتھ ساتھ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے اکانٹنگ سافٹوئر کا فینائنسل میننگمنٹ میں کل ہم نے پڑا ریکارڈ کیپینگ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور ریکارڈ کیپینگ اور فینائنسل میننگمنٹ نہیں کر سکتے ریکارڈ کیپنگ کے مختلف طریقے کار ہیں آپ جو ہے وہ اس کو اکاؤنٹنگ ساٹویر کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں اور مینولی بھی کیا جاتے ہیں ابھی بھی کچھ چیزاروں میں مینولی کیا جاتے ہیں لیکن جو پریفرنس ہے وہ اکاؤنٹنگ ساٹویر کو ہی دی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ سسٹمائز ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایررز اور جو آپ کی جو ہے وہ مسٹیکس ہیں اس کی جو ہے وہ چانسز کافی کام ہوتے ہیں اور آپ کو کافی ہلپ آور بھی کرتا ہے مختلف قسم کے سافٹویر جو ہے وہ آہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کچھ ادارے اپنی جو ہے وہ ریکارمنٹس کے مطابق سافٹویر ڈیویلپ کرواتے ہیں کچھ جو ہے وہ جو جیسے اویلیبلز ہوتے ہیں اس کو ہی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جیسے پیچ ٹری ہے کوئک بکس ہیں ان کو بھی مادفائی کیا جاتا ہے اپنی اپنی ریکارمنٹس کے مطابق اس کے علاوہ اور بھی سافٹویر ہیں مختلف companies جو ہے وہ اپنے ریکارمنٹ کے حساب سے ساوسٹویر کو ڈیزائن کراتے ہیں جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا ہمیت ہے اس کے ہم جو ہے وہ فواعد کیا ہیں اور اداروں کو جو ہے وہ آکاونٹنگ ساوسٹویر کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کو ہم جو ہے وہ study کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ آکاونٹنگ ساوسٹویر کے جو ہے وہ فواعد کی اندبین度 ہے. اس میں جو ہے کہ financial report تو آپ develop کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آکاونٹنگ ساوسٹویر مدد کرتا ہے آپ کو فینانچل اپورٹس بنا کے دے دیتا ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پروجیک وائز جو ہے وہ ایک سپنڈیچر جو ہے وہ آپ کو مل ساتا ہے بنسبت مینولی کے آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جو ہے وہ اگر ایک ادارے میں دو سے تین پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اس سے زیادہ چل رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اکاونٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ ایک سپنڈیچر نکالنا سپنڈیچر نکال سکتے ہیں پروجیکٹ وائز لیجر ہوتے ہیں جی کہ جس طرح پروجیکٹ وائز لیجر بھی آپ کو مل جائیں گے پروجیکٹ وائز ٹرائل ہیں کنسولیڈیٹڈیٹڈ رپورٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ جو ہے وہ فائنل ڈاکومینڈہ بیلنس شیٹ وہ بھی آپ کی جو ہے وہ تیار ہوئی آپ کو مل جاتی ہے تو یہ کانٹنگ سافٹ ویئر کے کافی صرف عوائد ہیں جس میں جو ہے وہ آہ ڈیویلپنٹ سیکٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ ہے کہ پروجیکٹ وائز ایکسپنڈیچر رپورڈ ہی مل جاتی ہے پروجیکٹ وائز لیجر بھی مل جاتے ہیں کیونکہ ایٹ ڈگیون ٹائم آپ کو جو ہے وہ آہ مہینہ کلوز ہو رہا ہے تو آپ کو دونوں رپورٹس تو ہے وہ اس کی رپورٹنگ کرنی ہے یا تین رپورٹنگ کرنے ہیں تو آپ کو بائفرکیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مینویلی آپ نے جو ہے وہ ریکارڈ کیپنگ جو آہ کل ہم نے پڑھا کہ اس کی اکارڈنگ لی آپ نے وچر انٹر کیا ہے اسی وہ پرنسپل کے اکارڈنگ لی تو تمام کی تمام جو ہے وہ چیزیں اگر آپ کی ریکارڈ پورا ہے تو اکانٹنگ سافٹ ویئر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ نے جو ہے اپنی مرضی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ ایکسل میں ایکسپورٹ کر کے اس کی کانٹ چھانٹ جو بھی فارمیٹرز کے اکارڈنگ لی اسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو پرامری چیز جو آپ کے پاس اکانٹنگ سافٹ ویئر آپ کو جو ہے وہ پرامری انفرمیشن دے دے گا جو آپ کو چاہیے ہوگی یہ اکانٹنگ سافٹ ویئر کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے بہت زیادہ کہ آپ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ریکارڈ کی پی میں کس کس طرح سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار پرپرز آف ریپورٹنگ ریپورٹنگ دونوں پرپرز ہیں ایک ریکارڈنگ ہے دوسر ریپورٹنگ ہے اکانٹنگ سافٹ ویئر سے یہ آپ کو ہیلپ ملے اکانٹنگ سافٹ ویئر کے حوالے سے اگر کسی کے کوسٹن ہے تو وہ بتائیں اور مجھے جسٹ فور آئیڈیا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ادارے ہم پارٹسپنڈ ابھی دیکھ رہے ہیں کیا سارے ادارے جو ہے وہ کانٹنگ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں جو مینویلی کر رہے ہیں مجھے مجھے سارے ادارے جو ہے وہ کاؤنٹنگ سافر یوز کرنا ہے تو ان سب کے جو ہے وہ فائل جو ہے وہ آپ کو بہتر بتائیں کہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کوئی ایسا ہے جو نہیں یوز کر رہا وہ کائنلی رسپانس کرے سیمز کہ کوئی بھی ایسا ڈارہ نہیں ہے جو کاؤنٹنگ سافر استعمال نہیں کر رہا تو سارے ہی کاؤنٹنگ سافر یوز کر رہے ہیں اچھا فائزہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ مینویلی مینٹین کرتے ہیں وہ جو ہے وہ سافر استعمال نہیں کر رہے ہیں تو مینویلی آپ یقینی طرح ایکسل میں مینٹین کر رہے ہوں گے یہ تو میں مطلب ظاہر ہے کسی کی مارکٹنگ نہیں کر سکتا یہاں پہ لیکن جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ سرچ کریں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے تمام ہی سافر جو ہے وہ ہلپفول ہیں آپ ان کو موڈیفائی کروا سکتی ہیں اپنی ریکائرمنٹس کے مطابق اپنی پالیسیز کے مطابق تو مارکٹ میں تو سارے پی ایچ ٹی ہے کوئک بکس ہے اچھا ہے صداعات ادھر فائنانشل ہے پی آر پی پہ اوپر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں وہ ایڈوانس لیول پہ ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ سافر آپ جو ہے وہ استعمال کرنا سٹارٹ کریں اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی سافر کے پر آپ کریں ضروری نہیں ہے کہ کیک بکس ہی ہے یا پیچ ٹی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں تو لیکن جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں آپ ضروری ایکاونٹنگ سافر آپ کو کافی ہلپ فول رہے گا جی کسٹمایز وہ بہتر ہوتے ہیں سافر کسٹمایز سافر زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی جو ہے وہ ریکارمنٹس کے مطابق اس کو جو ہے وہ موڈیفائی کرواتے ہیں تو کسٹمایز بہتر ہوتے ہیں بجٹنگ کا اس میں ایک ایشو ہوتا ہے جو لوگ نہیں کر پائے ابھی تک یا نہیں کر رہے مورس پابلی جو ہے وہ بجٹنگ کا ہی مہین پر ایشو ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ کسٹلی ہوتا ہے کاؤنٹنگ سافر کے اس کو ریکارڈ کو لانا تو کوشش کریں کہ اس میں جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ میں ایسا بجٹ اویلیبل کروائیں کہ پھر یہ آپ کے ادارے کے لیے لان ٹرم کے لیے بہتر ہے اکاؤنٹنگ سافر کے استعمال کرنے نیکس سیشن کے ایک طرف ہم چلتے ہیں جی ہمارا جو اگلا سیشن ہے ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سب سے جیسے کہ ہم نے ریکارڈ بیپنگ اپر اچھی اس کے اگلا جو ہے ہمارا بجٹنگ ہے تو بجٹنگ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے یا کسی بھی حوالے سے بجٹ آپ جو ہے وہ روز مارا زندگی میں یہ لفظ سنتے ہوں گے پاکستان کا بھی ایک بجٹ بنتا ہے انوازی جون میں جو ہے وہ جو آتا ہے تو کسی بھی پروجیکٹ کا جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے اس کا پروپوزل سٹیج پہ جو ہے وہ بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ کیا کیا کام کریں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ بجٹ ہوتا گیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اور کیا کیا فوائد اس کے ہیں بجٹنگ کے تو planning of the activities of the organization's program according to the available resources دیفنیشن ہے quantitative expression of planned activities estimate ہوتا ہے جو ہے وہ best جو ہے وہ بجٹنگ یہ ہے کہ یہ estimation ہوتی ہے بجٹ ہمیشہ estimate کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آنے والے project کی یا آنے والے period کی 6 مہینے کی سال کی یا اگر specific کوئی project ہے تو اس کی جو ہے وہ ایک forecast بناتے ہیں estimates لکھتے ہیں لیکن وہ estimates informed ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ ایک background پہ working ہوتی ہے آپ کو accordingly اس طرح سے کال ایک participant question بھی کیا تھا کہ جو ہے وہ اگر budgeting جو ہے وہ کم ہو اور اس میں جو ہے وہ ایک handsome جو ہے وہ variation آج ہے تو کچھ کا کیا ہے تو اس جو ہے وہ جو زیادہ variation سے رکنے کے لیے یا بچنے کے لیے آپ کو اگر آپ کا اچھا budget بنا ہوا ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ problem کم آئیں گے تو budgeting کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا پہلے estimates لیں given program activities کے carding لیں کہ ہمارا overall project کا objective کیا ہے اس objective کا جو ہے وہ broken down activities ہوتی ہیں ان activities کا جو ہے وہ work program بنتا ہے اور ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ کس کس phase میں جو ہے وہ کرنا ہے ہم نے کون سے activity پہلے کرنے ہیں کون سے activity بعد میں کرنے ہیں اس budget کے لیے اس project کے لیے میں کتنا human resource چاہیے اس budget کے لیے میں کتنی جو ہے وہ logistic sports چاہیے کتنی اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ printing اور اس طرح کا جو ہے وہ designing کا جو ہے وہ کام ہے وہ کتنا چاہیے اور اس میں traveling کتنی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ before preparing budget اس کی جو ہے وہ mathematics سے پہلے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے ایک set of planned activities آپ کے پاس ہوگے ہم نے یہ یہ کام کرنا ان given activities کے اوپر آپ جو ہے وہ budget جو ہے وہ بناتے ہیں budget is an itemized summary of likely income and expenses for the budget میں جو ہے وہ دو اہم چیزیں ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ income اس میں کہ جو آپ expenditure list of expenditure بنا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس کا پہلا question ہی آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا fund کہاں سے آئے گا تو اس کی جو ہے وہ income ہمارے پاس ہے کے نہیں تو آپ given income کے گینس یہ ہے وہ اس کا budget تیار کرتے ہیں sometimes آپ جو ہے وہ budgeting کرتے ہیں کسی proposal کے لیے کسی project کے لیے تو آپ کے پاس ایک ایک جو ہے وہ deadline یا کوئی جو ہے وہ minimum amount نہیں ہوتی آپ کے سامنے کہ let's say یہ 10 million کا ہے یہ 5 million کا ہے یہ 2 million کا project ہے تو اس کے قرارنے بجے آپ جو ہے ایک proposal بناتے ہیں آپ کے بعد list of activities ہوتی ہیں کہ یہ 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 کام کرنے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو آہ without جو ہے وہ کوئی limitation ایک upper cap کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایک budget ترتیب دیتے ہیں اور جتنا آپ کا بنتا ہے پھر آپ اسی amount سے جو ہے وہ donor کو approach کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اتنے میں کر سکتے ہیں تو budget کو جو ہے وہ جتنا accurate اور جتنا informed رکھیں اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے implementation میں helpful ہوتا ہے rather than کہ آپ جو ہے وہ at the time of budgeting جب آپ کو پاس ایک given amount ہے اور آپ کے پاس handsome amount بھی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ budget جو ہے وہ ہر component میں جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ زیادہ ڈال دیں اور at the end جب آپ conclude ہونے لگا project تو آپ کو پتا چلے کہ یہ burn out ہی نہیں ہو آپ سے اور سارے کا سارا under spent رہ گیا تو وہ جو ہے وہ project implementation project success کے اوپر جو ہے وہ کافی negative impact create کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ accurate یا جو ہے وہ realistic budgeting نہیں کی جس وائے سے جو ہے وہ اس کو expensive نہیں جار پا ہے characteristics and budget کی جو ہم بھی ہیں should be in line with the planned activities objective or mission کہ جو project کا objective ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی کسی آہ ہم نے کسی ایک خاص area میں جو ہے وہ girls education کے اوپر ہمارا project ہے تو وہ اس کے activities جتنی میں ہیں وہ اس سے line ہونے چاہیں کہ ان activities سے جو ہے وہ result یہ نکل رہا ہو کہ ultimate جو objective ہے آہ آہ increase in in the enrollment of girls education ٹھیک ہے increase in the enrollment of girls in primary school اور middle school ٹھیک ہے تو وہ subjective سے جو ہے وہ in line ہونا چاہیے separate planning resource allocation for each accounting period اچھا یہ جو ہے وہ project سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ organization level پہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک پیریٹ کے لیے جو ہے وہ planning کرنے پڑتی ہے کہ یہ project تو چلو چھے مہینے کا ہے یا سال کا ہے لیکن جو ہے وہ ادھارے کا جو ہے وہ ایک جو fiscal year اس کے لیے جو ہے وہ resource allocation کی جائے اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ realistic ہونا چاہیے real budget starts where assumptions end کہ مطلب آپ ایک روم میں بیٹھے ہیں اور ایک صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیوٹی کتنے میں ہوگی تو وہ بتا دیتا ہے یہ جو ہے وہ ہو جائے کہ پانچ لاکھ میں یا چار لاکھ میں یا چار لاکھ میں یا تین لاکھ میں تو آپ ان کی average لے کے چلو یا ساڑھے چار لاکھ کو جو ہے وہ budget کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونے جائے assumptions کے آگے جو ہے وہ real budget ہی start ہوتا ہے assumptions کی base پہ کبھی بھی جو ہے وہ budgeting نہ کریں real budget جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ informed آپ کے پاس جو ہے وہ figures ہوں آپ نے اس کا جو ہے وہ market survey کیا ہو آپ کے پاس جو ہے اگر پیرول کا آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں آہ سٹافنگ کا budget بن رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ number of persons آپ کے پاس موجود ہونے جائیں گے یہ میرے دس بندے ہیں اس میں اور ان کی یہ یہ جو ہے وہ میں salary pay کروں گا اور اتنی اتنی salary میں مجھے یہ یہ جو ہے وہ position مل جائیں گے اور آپ پھر coaches کریں کہ اپنی amount جو ہے اس میں آہ budget بھی کریں اور جتنا ان کو pay کریں اسی طرح باقی program activities ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ traveling کتنی ہے اس کے اوپر refreshment پر کتنا خرجات آنے ہیں اس میں اگر کوئی کسی جو ہے وہ آہ speaker کو ہم نے بلانا ہے تو اس کو کیا amount pay کی جائے گی یا اس میں جو ہے وہ technical material اگر چاہیے اس activity میں تو وہ کتنی کتنی amount ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ادارے کے پاس ظاہر ہے وہ implement کرنے جا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ first time information definitely ہونی چاہیے before budgeting تو accurate budget تبھی بنے گا جب آپ کے جو ہے وہ اس کا market survey آپ کے پاس موجود ہو آپ کے پاس rates جو ہے وہ موجود ہوں اور اگر نہیں ہیں تو آپ اس کا market survey کر لیں before budgeting تبھی جو ہے وہ accurate آپ کا budget بنے گا اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو budget ہے اس کا جب بھی آپ بنائیں تو organization کی ضروریات کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ organization کی need سے ہٹ کے ہو آپ کام جو ہے وہ education کے اوپر کر رہے ہوں اور آپ کا budget جو ہے وہ پتا چلے آپ نے جو ہے وہ زیادہ زیادہ fix asset میں جو ہے وہ آپ نے budgeting کی ہوئی ہے تو مطلب اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر گالز education کی enrollment کے لیے آپ کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسے افراد ایسی team ہونے چاہیے جو لوگوں کو جا کے pursue کر سکے market میں یا society میں جا کے کہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ ان کو رکھیں پھر اس کے incentives کے اوپر budget ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ ان کو free education ملے ان کو free books ملے یا اس کے علاوہ کوئی incentive ہو کہ اگر وہ school آتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ stipend مل سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز کوئی بھی ایسی activity کہ جس سے جو ہے وہ ultimate objective آپ کا اگر education جو ہے وہ girls enrollment جو ہے وہ increase کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ ہو بجائیے کہ اگر آپ کا یہ project اور آپ نے زیادہ زیادہ budgeting اپنے fixed assets میں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا جو ہے وہ rentals کی اوپر جو ہے آپ کا budget بہت زیادہ صرف ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ جب review کرنے والا ہے وہ دیکھے گا وہ analyze کر لے گا کہ یار یہ objective تو یہ ہے لیکن ان کی جو budgeting ہے وہ اس سے in line ہی نہیں کر رہے ہیں ان میں زیادہ زیادہ budget جو ہے وہ دوسری چیزوں میں کیا ہوئے اچھا جو ہے وہ جو important چیزیں جو ہم discuss کر رہے ہیں work plan جو ہے وہ سب سے اہم ہے جو ہے وہ budget بناتے ہوئے پرانا جو ہے وہ analysis بھی آپ کو similar project کر رہے ہیں تو آپ ایک پرانا analysis اٹھا لیں کہ یار اس سے پچھلے سال ہم نے یا پانچ سال پہلے یا دو سال پہلے ہم نے similar project کیا تھا اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں در پیش آئی تھیں یا کسی ایک activity کا budget کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس پرانا experience ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اتنی میں cost میں پڑی تھی یا یہ جو ہے وہ یہ چیز تھی تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں اور پھر سب سے اہم چیزیں inflation element لازمی دیکھیں ہم میں سے کئی جو ہے وہ اس inflation element کو بھول جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ project approve ہوتے ہوتے جو ہے وہ آپ کا کئی دفعہ جو ہے وہ سال بھی روجہ جاتا ہے آپ نے proposal جو ہے وہ سال پہلے submit کیا وہ پتا چلا جو ہے نو اس کو approve ہوتے ہوتے اس project کو ایک سال کا عرصہ گزر گیا تو اس ایک سال کے عرصے کے اندر اندر آپ نے جو budgeting کی ہے آہ market میں جو ہے وہ rate اس چیزوں کے بڑھ گئے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ ذرا مدنظر رکھیں کہ اگر جو ہے وہ آج ہم بیٹھے بجٹ بنا رہے ہیں تو جو ہے وہ کل جو ہے وہ اس کی جب at the time of implementation ہے کہ آج دوہزار سترہ میں ایک بجٹ بنا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ final activities میری جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے انڈ پہ ہونی ہے دوہزار انیس کے start میں ہونی ہے تو آپ ایک جو ہے وہ inflation factor مدنظر رکھیں کہ آج جو چیز جو ہے وہ سور پہ کی ہے وہ دوہزار انیس کے start میں یا میڈ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک سو بیس کی ہو یا ایک سو پچاس کی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ انفلیشن element کو بھی مدنظر رکھیں پھر جب جو ہے وہ آپ ستاف کا بجٹ بنا رہے ہیں تو اگر آپ کا جو ہے وہ سال سے زیادہ کا project ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک increment والا factor بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ factor in کرنا نہ بولیں کہ یہی نہ ہو کہ آپ کا تین سال کا project ہے تو اس میں جو ہے وہ similar salaries جا رہی ہیں نہیں آپ اس کو جو ہے وہ as for your policy آپ اس میں جو ہے وہ جتنا بھی آپ can will increment ہوتا ہے ستاف کا وہ بھی factor in کر رہی ہے چار پرسند ہے پانچ پرسند ہے ڈس پرسند ہے جتنا بھی ہے اس کو جو ہے وہ anvary اس کو factor in کر رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ handsome budget جو ہوتا ہے اس کی علامات ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے پر جو ہے وہ approval بھی ہو جاتی ہے budget کی اینیت کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ budgeting کا ہمیں فائدے کیا ہوتا ہوتا ہے ہوتا کیسے اور بنایا کیسے جاتا ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا اب اس کی جو ہے وہ budget ہونے کے فائدے کیا ہیں کہ budget جو ہے وہ tool ہوتا ہے management کے لیے review کرنے کے لیے کی budget اگر بن گیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ management میں time to time جو ہے وہ اپنا review کرنا ہے اس کا کہ جو ہے وہ resources کتنے ہیں اور کیا جو ہے وہ اس کا ہمائے جو ہے وہ اس کی burn out کیا ہے یا ہم نے جو ہے وہ کیا کیا activities perform کرنا ہے سارے کی ساری budget میں بھی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کی activities جو ہے وہ plan ہوتی ہیں تو ترتیب اس کی آپ کی work plan میں ہوتی ہے کہ وہ ان سے کچھ پہلے یا کون سی باز میں ہوتی ہے لیکن budget میں جو ہے وہ ساری کی ساری موجود ہیں تو budget کا review کرتے ہوئے جب اس کا variance analysis بنایا جاتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ تمام کی تمام activities جو ہے اس میں reflect کرتے ہوتی ہیں اور management اس سے help لگتی ہے اس کو جو ہے وہ control رہتا ہے expenditure کی اوپر کہ ہم نے اس category میں جو ہے وہ خاص طور پر personnel میں اور جو آپ کی نیچے جو ہے وہ operational cost ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ جب project implement ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ اگر variance analysis نہ کیا جائے اور time to time اس کو monitor نہ کیا جائے تو کئی دفعہ ایسا پتا چلتا ہے کہ کوئی activities جو ہے وہ over spent ہو رہی ہیں مطلب ان کی ratio جو ہے وہ زیادہ spending جا رہی ہیں کچھ activity اپ لے کے ان کی زیلو اور پڑی ہیں یا ان کی spending جو ہے وہ 5% یا 10% ہے تو ان کا جب آپ analysis کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ budget اگر ہمارے پاس موجود ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ analysis کر لیتے ہیں یہ ہمارا project جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے mobilization of resources کی جو ہے وہ آپ کی achievement ہے اس کا اور اس کی effectiveness of planning آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا اہم point ہے effectiveness of planning budget جو ہے وہ آپ بناتے ہیں ایک جو ہے وہ set of activities جس میں define کرتے ہیں اور ایک given period کے لیے budget ہوتا ہے وہ آپ کے کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام activities in available sources سے ساتھ at the end of this time ہم ان کو achieve کر لیں گے تو اگر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ activities achieve ہو گئی ہیں budget آپ کا accordingly spend ہو گیا تو جو ہے وہ آپ کا اس کی جو ہے وہ موثر جتنا بھی افادیت ہے وہ پتا چل جاتی ہے کہ آپ نے جتنی بھی planning effective کی ہے اگر آپ کا جو ہے وہ budget under spent رہ گیا یا even over spent نہیں چلا گیا تو اس سے جو ہے وہ پتا یہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ planning میں آپ کہیں delay رہے گئے ہیں جس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ یہ جو set of planned activities ہیں یہ صحیح تیری سے کیسے جو ہے وہ perform نہیں کریں اور اسی کے ساتھ link ہے یہ بڑا ایم پوائنٹ ہے کہ budget جو ہے وہ manager کی performance کو بھی جو ہے management جب جو ہے وہ review کرتی ہے تو کوئی بھی given جو ہے وہ project manager یا coordinator جو ہیں ان کی performance جو ہے وہ budget کو اس project کو review کرتی ہے تو اس کا جو project leader جو ہے project leader جو ہے program manager جو ہے جو بھی اس کا designation ہے اس کی جو ہے وہ پورے کا پورا evaluate ویڈیٹ سے آپ کر رہے ہیں تو سامنے اس کی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس project کا status کیا ہے اور وہی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس project کی جو ہے وہ اس manager کی جو اس team member کی performance کیا ہے تو budget کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے یہاں تک کسی کا کوئی question ہو تو کاملے ساتھ ساتھ پوچھ بھی لیں بجٹنگ کی ٹائپس ہم پڑتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں کون کون سے بجٹس انوال ہیں اچھا اس میں برادر categories میں تو یہ چار پانچ ہیں لیکن جو نارملی جو بجٹ کی classes ہیں classes of budget یہاں وہ دو ہیں ایک تو جو ہے وہ آپ کی class ہوتی ہے کہا جاتا ہے incremental budget اور جو ہے وہ کہ جو ہے وہ پچھلے سال کے budget کو جو ہے وہ اس میں percentage increment کر کے آپ کے وہ بنا لیں دوسرا zero based budget zero based budget جو ہے وہ programs اس میں ہمارے development sector میں normally جو ہے وہ zero based budgeting ہی ہوتی ہے جو incremental budgeting ہے وہ development sector میں تو کم ہوتی ہے اسے جو ہے وہ discourage کرتا ہوں میں نہیں ہونی چاہیے government میں جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ budgeting آپ کی ہو رہی ہے کہ incremental budgeting یا کہیں پہ جو ہے وہ کوئی manufacturing company ہے یا کوئی جو ہے وہ corporate sector ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہماری set of جو ہے وہ پچھلے سال بھی یہیں اس سال بھی یہیں ہیں کوئی change نہیں ہے سٹاف میں کوئی change نہیں ہے ریوٹس میں کوئی change نہیں ہے production میں کوئی change نہیں ہے تو اس budget کو جو ہے پچھلے سال والا اس میں جو ہے وہ inflation factor یا increment factor ڈال کے نئے سال کا budget قتید رہتا ہے لیکن development sector میں آپ کا ہر program ہر donor ہر جو ہے وہ project different ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ thematic area different ہوتا ہے اس کی implementation different ہوتی ہے emergency projects ہیں special projects ہیں ہر ایک کی nature different ہوتی ہے تو تمام projects میں جو ہے وہ suggested ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ zio based budgeting ہیں اس کے اندر جو ہے وہ types ہیں آپ کا جو ہے وہ program budget ہوتا ہے from management کا budget ہوتا ہے administrative expenses کا الگ budget ہوتا ہے operational budget کے لاتا ہے fixed assets کے لیے الگ budget ہوتا ہے training and technical development کے لیے الگ budget ہوتا ہے and master budget master budget گر اس کا جو accumulative budget ہوتا ہے جس میں باقی بھی master budget، جو ہے وہ normally organizations کا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جس میں تمام budget آپ جو ہے وہ mix کرتے ہیں اور اس کے base پھر جو ہے وہ organization کا separate budget نکالتے ہیں stuff کا اتنا بجٹ ہے assets کا اتنا بجٹ ہے development کے لیے اتنا بجٹ ہے administration کے لیے اتنا بجٹ ہے operations کے لیے اتنا بجٹ ہے rentals کے لیے اتنا بجٹ ہے maintenance کے لیے اتنا بجٹ ہے यह سب سے तो यह सारी जो है वो different types है cumulative जो है वो master budget का रहता है इस budget जो है वो implement करने के लिए यह ऐस budget को बनाने के लिए सबसे कहले जो है वो आपके पास budget notes होते है यह budget manuals होते है different अदारों में जो है वो मैंने दिखा है कि होते हैं budgeting की जो है بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بجٹ کیسے بنا لیا ہے ہر ادارے کے پاس یہ ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی نوٹس آئیں یا نہیں ہیں کیا جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ عائدیوٹیز کا کے آپ نے کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ ترتیب دینا ہے تو اس کی جو ہے وہ given policies آپ کے آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں set of rules ہوتے کہ آپ نے جو ہے وہ ان guidelines کو دیکھتے ہوئی budget prepare کرنا تو کچھ نہیں ہیں کچھ جو ہے وہ آہ ڈانر ڈریون جو گائیڈ لائنز ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں انہی کے کارڈنگ جو ہے وہ آہ بجلنگ کلکلیٹ کرتے ہیں آج تک جو ہے وہ مختلف ڈانرز آپ کو جو چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہر ایک کی کیٹیگری بھی بتا کے دے دیتے ہیں یہ آپ کا سٹافنگ کا بجٹ اتنا ہونا چاہیے آپ کا پروگرام کا بجٹ اتنا ہونا چاہیے آپ ایڈیسٹیشن کا آپریشن کا ٹریولنگ کا جو ہے وہ بجٹ ہر ایک کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیج لائن بھی دیئے اس کی جو ہے وہ آہ باطم لائن بھی دیئے تھی ہے اپ پرکاب بھی دیا ہوتا ہے کہ اتنی جو ہے وہ بجٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے کچھ کے پاس جو ہے وہ فانانس مینول جو ہوتا ہے آپ کی پوری سٹ اپ پالیسیز جو ہوتا ہی اس میں جو ہے وہ موجود ہوتا جو فنکشنز ہیں ان کے لیے جو الگ لگ جیسے ایچ آر ہے اس کے لیے سپریٹ ہے کوئی جو ہے وہ مانیٹرنگ ویلیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے سپریٹ بجٹ ہے مانیٹرنگ پچھنے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوالے سے بھی اگر کسی کے کوئی قویسچن ہے تو کانلی وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں بجٹنگ سے ہٹ کے بھی اکاونٹنگ سافٹ ویر کا ہم نے دیکھا ہے اس کے اوالے سے کسی کے پوچھے ہیں بیکٹو بلاس سلائیڈ اوکی اس ون مانیٹرنگ کسی کے پوچھے ہیں کسی تین سایم کے پوچھے ہیں کسی تین سوید کسی تین سوید کسی تین سوید سیکشنل بجٹ مینز ڈیفرن ڈپارٹمنٹل بجٹس ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ایک سیپررڈ بجٹ الوکیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی نورولی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے والے کر دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ اس پیریڈ کے لیے اتما گیون بجٹ ہے اور آپ نے اپنے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ اس بجٹ کے کارڈنگ بھی اس کے اندر رہ رہے کرنی ہیں اگر اس سے زیادہ ہوگی تو جاہ رہا ہے آپ کو پروپ لینے کے لیے انفلیشن ریٹ is fix now it's not fixed آپ جو ہے وہ جنرل انفلیشن ریٹ جو ہے وہ economy کا ہر سال ہی پتا چل رہا ہوتا ہے کتنا ہے تو سرویز ڈیفرنٹ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کی بھی ڈیپورٹس ہیں انفلیشن ریٹ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ انفلیشن ریٹ کتنا ہے اب جو ہے وہ اس کے کارڈنگ بھی اس کو جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کے کارڈنگ بھی اس کو fix کیا جا سکتا ہے اس بجٹ میں انکاوپریٹ کریں اس کو اگر تو شارٹ ٹام کرنٹ ریکٹ ہے نا شارٹ ٹام پروڈیکٹ ہے سکس مانت کا ہے امرجنسی پروڈیکٹ ہے کچھ تین مہینے کا چار مہینے کا چھے مہینے جو تو اس میں آپ انفلیشن ریٹ کو نہ رکھیں اس میں جو ہے وہ ایک fix amount ہی رکھیں کیونکہ جو ہے وہ چار سے چھے مہینے کے اندر آپ کی اتنی جو ہے وہ انفلیشن فیکٹر نہیں ہوتا یہ میں جو انفلیشن فیکٹر کہہ رہا تھا یہ لانگ ٹام پروڈیکٹ میں جو کہ ایک سال سے زیادہ ہیں کم از گام ایک سال سے زیادہ ہیں آپ پروڈیکٹ نہیں ہو رہی اور سال سے زیادہ لگ گیا اس کو جو ہے وہ اپروڈیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں اگلا ہمارا پروڈیکٹ ہے بینکلی پروسیجور کہ فانانسل میننمنٹ میں جو ہے وہ بینک کو جو ہے وہ منز کرنا وہ بھی ایک جو ہے وہ سب سے اہم ایلیمنٹ ہے آپ تمام لوگ فانانس کے بیگراؤنڈ سے ہیں آپ لوگ ڈیلی جو ہے وہ بینک کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ واسطہ رہتا ہوگا جو ہے وہ چیکس اور بینک کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ کیش کو جو ہے وہ کم سے کم استعمال کیا جائے کیونکہ رسکی ہے اور اس میں جو ہے وہ تھفٹ کا ایلیمنٹ ہے آپ کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ ایمبیزلمنٹ کا حطرہ ہے تو جتنی جو ہے وہ کم سے کم آپ کیش ہے وہ یوز کریں اس کو جو ہے وہ بینک میں آپ کو اکاؤنٹ اوپن کریں ہے اس کو جو ہے وہ آپ کی آپ سیونگ اکاؤنٹ تک سکتے ہیں جو ہے کرنمt اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں جو بھی آپ کا جو ہے وہ 500 مانیجمنٹ بیسائیٹ کرتے جیسے قرنگ پر کوئی کر سکتے ہیں یہ ٹائپس آف اس میں جو ہے وہ آکاؤنٹ ہیں کر ni پر ہے وہ کسی فائدہ ہیں اور جو ہے وہ سےNG کاؤنٹ س میں جو ہے وہ کیا ہیں کرنڈ اکاؤنٹ میں نون ان ٹرے سپیرنگ ہوتا ہے آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ملتے آہ سیڈنگ اکاؤنٹ میں آپ کو جو ہے وہ پروفٹس ملے رکھتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ویڈی کر دیتے ہیں اس پر جو ہے وہ جو انٹرس ٹیٹس پر ویلنگ اندہ مارکٹ ہیں آہ تمام ہی جتنے بھی ادارے ہیں آئی ہوپ کے سب نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہوں گے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جو ہے وہ طریقہ دار ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے جو ہے وہ جو انفرمیشن لیتے ہیں آپ سے نمبر اینڈ نمبر آٹیکلز کی جو ہے وہ دیٹیل لیتے ہیں سیٹیفٹیٹ آف انکاپریشن آپ سے لے سکتے ہیں فارم ٹونٹی نائن فارم ای جس سے بھی ہیں ایس پر جو آپ کا سیٹس اگر آپ کمپنی ہیں تو اس طرح کی انفرمیشن چاہیے ہوگی سسائیڈی ایک تکے اندر ریجسٹر ہیں ہیں board of investment سے ریجسٹر ہیں جس طرح بھی آپ کے ہیں تو وہ جو آپ کے جو اس ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے مانگیں گے board of ڈریکٹرز کسی نائزیز کے آپ کاپی چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ارمیشن سے الیٹر ایٹ کے اوپر آپ کی جو ہے وہ در خاص چاہیے ہوتی ہے اور تمام کے تمام اکاؤنٹ جو ہیں یہ سب سے ایمپورڈن چیز ہے کہ company کے اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں وہ ارمیشن کے نام پہ ہونے چاہیے نہ کہ کسی پرسن کے نام پہ چاہیے تو آپ میں سے اگر جو ہے وہ کسی پرسن کے جو ہے وہ نام پہ جو ہے وہ کوئی چیف اگزیکٹیو ہے یا کوئی اگزیکٹیو ڈریکٹر cannot be تو اس کے نام پہ جو ہے وہ جو پیسیفک پرسن ہے اس کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشن ہمیشن آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے ادارے کے نام پہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پیمنٹس اتنے میں وہ ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں ہوں نہ کہ کسی کے ذاتی بینک اکاؤنٹ دے جا ہے اور پھر جو ہے وہ بینک کی جو ہے وہ بیوٹیز میں جو ہے وہ آپ سگریگیشن او بیوٹیز کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ کنٹرول اپنا زیادہ رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جوائنٹ سگمیٹری رکھیں یا جو ہے وہ کوئی لیمٹ رکھ لیں کہ دس ہزار تک یا پانچ ہزار تک کچھ سنگل سگمیٹری جو ہے وہ اس کو سائن کر سکتا ہے اس سے اوپر جو ہے وہ جو سگمیٹری کوشش جو ہے وہ افیکٹیو انٹرمنٹ کنٹرول یہی ہے کہ ہر چیک جو ہے وہ جانٹ سگمیٹری ہو جان کے جو ہے وہ وہ دولوں افراد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بینک کنٹرول ہو کے جو ہے وہ دو også افراد کے دست בחق صحیح جو ہے وہ آکاونٹ اوپن ہو چیک جو ہے وہ ان کیش ہو سکتے کمنٹ ہوatique شرifie سنگل ایک بندے کے جو ہے وہ دسکرشن کے نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ جست نیمر سی جو ہے وہ وہ اپنے پروجاتی سے جو ہے وہ چیک سائنگ ζتھا ہے تو搞جین یہی ہے سیجیسٹٹ یہی ہے کہ جو ہے وہ ہر چیک کے لئے آپ کو جائنٹ سگنٹری رکھیں لیکن اگر جو ہے وہ ادارہ اپنی ریکائرمنٹ کے اندازہ کوئی منمم لیمٹ رکھتا ہے کہ پانچ ہزار تک جو ہے وہ چیک کوئی ایک سگنٹری سائن کر سکتا ہے پانچ ہزار سے اوپر دو کریں تو وہ آپ کی جو ہے وہ اپنی ریکائرمنٹ کے قارنگ یہ آپ اسے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اس میں پھر آگے جو ہے وہ بینکنگ پروسیجر میں چیک کی ٹائپس یہ ہے وہ اپلوڈ بہت ہوگی بہت ہوگی اس کے اپن چیک ہے ایسے چیک ہے پانچ چیک ہے کوشش یہی کریں کہ سب کو جو ہے وہ کراس چیک دیں جو ہے وہ سیف رہتا ہے اس میں امبیزلمنٹ کی یا اسکین ٹیش ہونے کی یا جو ہے وہ کسی اور کے جو ہے وہ دوسری جگہ سے جو ہے وہ پیمنٹ کے کنفرمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ جس بندے کو یا جس پارٹن کو جس ادارے کا آپ نے پیمنٹ کی ہے تو کراس چیک کی تک رکھ کریں تاں کہ جو ہے وہ کنفرم نوڑکے کسی اور کی جو ہے وہ جو ہے وہ نہ ہو باقی جو ہے وہ چیک میں جو انفرمیشن ہوتی ہے ڈیٹ ہوتا ہے name of pay ہوتی ہے amount words اور اس میں جو ہے وہ figures میں دونوں ہوتی ہیں اس کے علاوہ سب نیچز ہوتا ہیں اور نورمالی جو ہے وہ آج کل ہر جو ہے وہ چیک بک وہ سٹمٹ ہوتا ہے ادارے کی سٹمٹ جو ہے وہ اس کے پر ضرور لگی ہونے چاہیے before making payment تو یہ ساری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بندی پروسیجر میں یہ چیز موجود ہیں جو ہے اگر آپ جو ہے وہ اپنی payments جو ہے وہ cross check کے دھرو کرتے ہیں اور banking channel زیادہ زیادہ use کرتے ہیں جو آپ کے جو ہے وہ risk جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور بینکی پروسیجر میں سب سے important element جو ہے وہ bank reconciliation ہے آپ لوگ جو ہے وہ ہر مہینے کے end پہ جو ہے وہ bank reconciliation بناتے ہوں گے اپنی cash book اور bank book کو جو ہے وہ reconcile کیا جاتا ہے جو بھی expenses ہیں ان کو highlight کیا جاتا ہے تو اگر جو ہے one presented یا ان کے relative checks ہیں ان کو آپ جو ہے وہ account for کرتے ہیں اور bank reconciliation آپ کو جو ہے وہ effective جو financial management ہے اس میں جو ہے وہ بندھینڈ کے جو ہے وہ bank reconciliation بنا لے آپ کو جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے وہ update رہتی ہے اپنے expenses کی اپنی income کی آہ تمام کی تمام ترتیب جو ہے آپ کا record جو ہے وہ reconcile جاتے ہیں مختلف جو ہے وہ اداروں میں آہ میری نظر سے کجرے ہیں کہ یہ جو ہے وہ time to time جو ہے وہ bank reconciliation timely prepare نہیں کرتے جس وقت جو ہے وہ problem ہی ہوتی کہ آپ کی آپ کو updated balance جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ اس وقت جو ہے وہ ادارے کی جو ہے وہ اس وقت financial position گیا ہے یا اگر تو management آپ سے question کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے بتا دیں گے لیکن جو ہے وہ worth کتنی ہے آپ کی income کتنی آنی ہے اور آپ کا جو ہے وہ کتنی amount رہتی ہے یا receivables کتنے ہیں یا payables کتنے ہیں exactly وہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ bank reconciliation نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہ exact and accurate information نہیں بتا سکتے ہیں bank reconciliation کئی دفعہ اس کو جو ہے وہ delays کرتے ہیں accountant میں نے دیکھا ہے لیکن اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ اگر آپ کی timely جو ہے وہ accounting entries نہیں ہوگی software میں تو آپ کے پاس expense report بھی updated نہیں آسکتی آپ کے پاس جو ہے وہ ledgers بھی updated نہیں ہوں گے لیکن آپ نے entry record نہیں کی ہوگی تو entries اگر آپ کی post ہو گئی ہیں bank payments سے تو آپ کے پاس updated information ہوگی اس میں ایک suggestion ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی payments جب بھی کریں آپ پہلے جو ہے وہ entries accounting software میں کر لیں normally کہی جو ہے practices یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ check بنا دیتے ہیں invoice کے اوپر ہی اور اس کا جو ہے وہ properly controls نہیں ہیں اب یہ policies and procedure پہ depend کر رہا ہوتا ہے آپ کا کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی policies یہی رکھیں ہیں اور تمام کی تمام آپ کی prerequisites before making payment requisitions اور تمام signatories اور تمام جو ہے approvals موجود ہیں تو اس کے بعد ہی آپ payment کریں اور before making payment آپ جو ہے وہ اپنے accounting software میں اس کی entry properly vote کر لیں اور پھر جو ہے وہ payment کریں تو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جو ہے کہ accountant جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ تھوڑی سی lenient ہو جاتے ہیں اور یہ بسکلی loose control ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ کو accounting entries جو ہے وہ timely نہیں کرتے accounting entry timely نہیں ہوں گی تو آپ کی bank reconciliation timely نہیں بنیں گے bank reconciliation timely نہیں بنیں گے تو آپ کے پاس accurate information اپنے جو ہے وہ project کی یہ اپنے ادارے کی اپنے پاس نہیں ہوگی اس کے حوالے سے جو questions ہے اپ لوگ کا تو آپ پوچھتے ہیں جی آزم سب ٹھیک ہے رہے ہیں موسیقی 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 ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ recording کرتے ہیں اور on present check on relative checks دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو bank charges ہیں جو کہ آپ کو نہیں بتا ہوتے جب تک آپ کے پاس bank statement نہیں آتے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھتے اس کی جو ہے amount کو reconciling items ہیں جو on present checks ہیں خاص طور پر ان کو مدہ نظر رکھا تھا یعنی time to time کے جو ہے وہ اگر ایک مہینے کسی نے present نہیں گیا تو ان پارٹیز کو بھی آپ ٹیلی فون کر کے نارملی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو انپریجنٹری رہا جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے تمام کی تمام جو ہے وہ ڈیابیٹس اور کریڈٹ آپ کے انٹریز میں جیو دونے جائیں کہ جتنی اپنے پیمنٹس کی ہیں یا جتنی اپنے انکم آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے تو بینک پیمنٹ آپ کے سارے کے سارے چاہے آپ کو ڈھلے آنے چاہیے بفور پرپیرنگ آہ پینکری کانسلیشن آپ کی چیک بک کیوں ہے وہ آپ کے پاس نمبر وائز آپ کے پاس ترتیب میں ہوتی ہے ہیں بینک چارجش میں جو ہے وہ سا رکھ ساری ہیں یہ súper ہے اس میں آپ جو ہے وہ آہ Lego تراغی ہے اس کو جو ہے وہ سٹڈی کر لیے گا لیٹرون کی جو ہے وہ اس کا کیجenti زائد کی ساری دینکettes سارے پیسانٹار جو ہے تو اس میں بہتہ ہوتا ہے بانتر بینک چارج� pik آپ کو مل جاتے ہیں جو ہے وہ انسانٹس غرف same اگر ایک capiton رسہ بن جاتے ہیں کچھ یا آہے تو آپ کے پی روعت پستے ہیں دینک کرتے ہیں کونی کے next سارے کو بھی اس کے پر آ رہے ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹرانجیکشن ہی اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آ رہے ہوتا ہے موسیقی 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 پھر پرسنٹ دے جائے گی پھر جو ہے وہ آگے جو کولم ایچ ہے اس میں جو ہے وہ پروجیکٹ پہیریانس آ جائے گا توٹل ایکسپینس اور ٹوٹل اکملیٹیو ایکسپینس اکملیٹیو پروجیکٹ اس کا ویریانس آ جائے گا تو ہر لائن ایٹم کی جو ہے وہ ویریانس آ جاتا ہے اس کے بعد سب سے اینڈ پہ اپنے پر پر دیکھا گا کولم میں کولم آئی ریزنس ریزنس اس کا کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے یہ سب سے امپورڈنٹ چیز ہیں آہ وائل سبمیٹنگ رپورٹ ڈونر آہ نارملی جو ہے وہ چھوٹ سمال ویریشنز ہوتی ہیں لوگ اس کو جو ہے وہ آہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی پروپر ریزننگ نہیں دیتے پروپر جسٹیفکیشن نہیں دیتے جس کے اوپر جو ہے وہ جب ریویو کرنے والا ہے وہ جب ریویو کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ رپورٹ سائلنٹ ہوتی جاتی کی کیوں ریزنس ہیں پھر وہ ریویو کرتے ہیں اس کے پروپسٹنگ کرتے ہیں ٹائم آپ کا ڈلے ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ کاؤسٹ کئی دفعہ جو ہے وہ رکھ بھی سکتی ہے پیمنٹ سے کہ جو ہے وہ اس میں ویریشن اتنا کیوں ہے تو اکاؤنٹن جتنی بھی رپورٹ پروپیر کر رہے ہوتے ہیں جب فنانسل رپورٹ بن جائے تو یہ سجیسٹڈ ہونکا ہے کہ وہ ایک تو اپنے انڈ پہ ریویو کرتے ہوں گے اس کے بعد جو ریلیونٹ پروگرام مینجر ہے اس کو بھی ریویو کرواتے ہوں گے تو یہ دونوں ساتھ بیٹھ کے جتنے بھی ایب نارمل ویریانسز یا میں یہ کہوں گا سجیسٹ یہ کروں گا کہ نارمل ویریانسز بھی ایون اس کو بھی جو ہے وہ ان کی ریزنس اور جسٹیفکیشن پراپرلی دیں تانکہ جو ریویو کرنے والا ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ بول رہی ہو کہ جو ہے وہ یہ رپورٹ جو ہے وہ اس میں اندر جو ہے وہ ویریشن ہے تو اس اس وجہ سے بھی جائیے کہ جو ہے وہ آہ ایس یہ اوکے اوزمہ آپ کی ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ریزنس جیسٹیفہ ویریشن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہر کمپوننٹ کی آپ جو ہے وہ لکھے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ویریشن آئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے اور آپ کے پاس پرپٹ جسٹوکیشنز کئی دباہ ہوتی ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے تو پھر اس کی justification دے جاتی ہے خود سے جو ہے وہ initiative نہیں لے جاگا تو normally ہر report میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ والا یا اگر آپ کا کوئی format ایسا ہے جو donor میں develop کیا اور اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. Normally ہوتی ہے reasons for justification دینے کی. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے submit کر رہے ہوں اگر hard form میں کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ساتھ لکھ کے جو ہے وہ دے دیں یا اگر email پہ submit کر رہے ہیں تو email میں جو ہے وہ mention کر کے specific line item budget line item one point one one point three ہے جو بھی ہے اس کا نام لکھ کے اس activity کا number لکھ کے اس میں جو ہے وہ total budget اس کا expense اتنا ہے اس میں variation اگر abnormal variation ہے تو اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ اس میں جو variation ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے اگر abnormal ہے اور 10% سے زیادہ ہے 15% بھیس پرسن ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ expense کرنے سے پہلے ہی آپ اس کی approval بھی donor سے لیں گے جی کر دیں گے اس کا کوئی ساتھ فارمنٹ نہیں ہے شہوال صاحب bank reconciliation کا آپ اپنے طرح سے develop کر سکتے ہیں اس کے تو جو ہے وہ کئی formats ہیں کوئی ایک set format نہیں ہے ہر ادارہ اپنے accordingly وہ different format use کرتا ہے basic وہ ہی اس میں steps ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جیل کا balance لے کے چلنا ہے یا جو ہے وہ bank statement کا balance لے کے چلنا دونوں کا ایک ہی طریقہ کار ہے جیل کا balance لے کے آپ چلیں گے تو آپ bank کے balance تک پہنچیں گے bank کا balance لے کے چلیں گے تو آپ جیل کے balance تک پہنچیں گے جو بھی جو ہے وہ اگر اس میں plus کرنے ہیں bank کا balance ہوگا تو اس میں سے minus کر دیں گے چیک تو different formats ہیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ specific format نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی format use کر سکتے ہیں تو coming back to financial reporting اس میں جو ہے وہ reasons for justification والا column جو ہے وہ ضرور fill کیا تھا ہے پھر جب آپ report خود review کر رہے ہوں تو یہ بھی جو ہے وہ mistakes دیکھنے میں آئی ہیں لوگ کہ ان کو جو ہے وہ detail جو ہے وہ review نہیں کرتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ heads of items ہیں budget line items ہیں ان میں جو ہے وہ charging جو ہے وہ ایک head کی دوسرے head میں کر دی جاتی ہے تو اسی طرح ہی report بھی submit کر دی جاتی ہے تو جب اس کا properly review کریں گے اس کے جیل properly جو ہے وہ detail اس کا جیل دیکھیں گے کہ یہ expense جو ہے وہ کس line item میں آنا چاہیے تھا اسی میں ہی reflect ہونا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کسی دوسری جو ہے وہ line item میں آپ نے جو ہے وہ charge کر دیا ہو کہ operation کا expense جو ہے وہ آپ program میں نہیں کر سکتے گے یا program میں کوئی ایسا expense ہے جو operational nature کا ہے تو آپ نے اسے program activity میں ہی show کر دیا نہیں ایسا نہ کریں کیونکہ جو ہے وہ جتنا بھی آپ نے جو ہے وہ budget جو approve کروایا ہے آپ کا اس میں set of activities جو ہے وہ retail budget جو ہے وہ اس کے budget notes ہی آپ کے پاس بنے ہوں گے کہ اس expense میں اس activity میں یہی expense جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے اگر وہی expense اس میں budget میں approved ہے تو as it is جو ہے وہ اس میں charging کریں نہ کہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ report جب prepare کر رہے ہوں تو آپ کی جو ہے وہ salaries جو ہے achieved targets جو ہے وہ in line جو ہے وہ اس period کے لیے جو work program تھا اس کے accordingly آپ نے جو ہے وہ period کو جو ہے وہ achieve جو ہے اس کے activities اس period میں اتنے اتنے ہم نے جو ہے activities achieve کرنے تھی ہاں اس کے accordingly پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا personnel والے operations personnel اور operation کے expenses دونوں آ رہے ہیں گے ایسا نہ ہو گئے آپ کی financial report جو ہے پھر جنٹ کر رہی ہو کہ آپ کا finance personnel کا expense بہت زیادہ ہے operation کا expense بہت زیادہ ہے لیکن program میں جو آپ کی 10% spendیں گے تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ report جو ہے وہ reflect کرے گی کہ آپ کی financial management ہے یہ آپ کی weak performance ہے towards the achievement of that project financial reporting سے حوال سے کسی کا کو جو ہے وہ question ہوتا 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 ہے سلمان جب کہہ رہے ہیں کہ is this responsibility related to finance personnel program person to provide reason or justification the reporting donor بڑا جو ہے نا وہ critical question آپ نے کیا ہے یہ ہمیشہ ہی یہ ہے وہ دونوں میں یہ آپ کو کہوں گا یہ دونوں کی responsibility کیوں کی کیوں کیوں کہ prepare کرنا جو ہے وہ finance کا کام ہے لیکن اس کا جو ہے وہ justification دینا وہ program والا ہی دے گا لیکن program والا تب دے گا جب اسے finance والا بتائے گا finance جو accountant ہے یا جو prepare کر رہا ہے finance کی report وہ اسے بتائے گا ہی نہیں تو اسے نہیں پتا جلے گا کہ میں اس کی justification کیوں دوں گا اور میرے حیال میں جو اچھا accountant ہے وہ وہ ہی ہے finance prepare کرنے والا کیونکہ report وہ بنا رہا ہے تو وہ justification پروگرام والے سے لے ان فیکٹ کہ آپ جو ہے وہ اس activity میں اتنی variation ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیوں variation ہے کیونکہ report میں نے submit کرنی ہے اس کی وجہ ہے کہ کل جب اس کا review ہو رہا ہوگا financial یا اس کا audit ہو رہا ہوگا تو اس time normally جو ہے وہ finance کے لوگ ہی audit کروا رہے ہوتے ہیں اور questioning جو ہے وہ اگر کسی meeting میں بیٹھے ہیں یا کوئی questioning ہو رہی ہے کہیں کہ کہ یار ان جیزوں میں reasonable variation کیوں ہے تو مطلب آپ وہاں پہ یہ answer دینا بڑا عجیب سا ہوگا کہ یہ تو جو ہے وہ پروگرام والوں کو ہی پتہ ہوگا یا یہ وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر جو ہے وہ quarterly یا monthly report بناتے ہوئے ہر کسی سے جو ہے وہ properly reason for realization لے لیں تو آپ کے پاس record میں موجود ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ properly اس کا جو ہے وہ answer پتہ ہوگا کہ اس کی reason for variation یہ ہے تو بجائے یہ کہ پروگرام والوں کے اوپر جو ہے وہ آپ dependent رہیں آپ جو ہے ان سے reason for variation لیں اور وہاں پہ لکھیں تاکہ جو ہے وہ آپ بھی updated ہوں تو میرا answer یہ ہے کہ دونوں کی responsibility ہے ٹھیک ہے جس میں میں جو ہے وہ finance والے کو تھوڑا سا آہ زیادہ responsible کر آپ دے رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ اس میں basically لینا ہے reason for variation ٹھیک ہے کہ میں یہ report بنائی ہے اس میں اتنی variations ہیں مجھے بتائیں کہ کیوں ہے یہ variation ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کو forward کر دیں ان کو بتا دیں ان کے اوپر فون سے بات کر لیں جو بھی ہے اس کو جو ہے وہ submit کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ تمام information موجود ہونے چاہیے کہ جو ہے وہ اس کی variation کیوں ہے باقی اس میں جو ہے وہ چیز بتائیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ کتنی اس کے پر سوچ نہیں رہے میں آپ کو highlight کرتا ہوں کہ ہم ابھی جو ہے وہ expense side کو کافی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اتنا خرچہ ہے اتنی information ہے یہ ہے یہ ہے نارولنگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس project کے funds جو ہے وہ late آ رہے ہوتے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں projects جس میں جو ہے وہ advance آپ کو دے دیا جاتا ہے 50% 30% 50% کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سارے کے سارے یہ دوانس دے دیا جاتا ہے لیکن آج کل ہی 10 بہت کم ہے سارے کے سارے advance نہیں دیا جاتا آپ کو جو ہے وہ پہلے ایک mobilization advance دے دیا جاتا ہے 10% 20% اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ investment کے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پھرچہ کریں گے report دیں گے report approved ہوگی جی آہ اس financial reporting کے والے سے کوئی question ہوتا ہے آپ کے تمام کے تمام project کا جو ultimate outcome ہے وہ آپ کی financial report ہے اور آپ کا جسنا نہیں ہے وہ disbursement ہے جو رکھتے ہیں اگر کوئی رکھتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ smoothly جو ہے وہ transition ہو رہی ہے from one hand to other hand تو وہ financial report آپ کی effect کر رہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ آخر میں اپنے دوسرے session کی طرف سے لیں گے جو کہ جو ہے وہ ہمارا internal controls کے پر ہوگا تو اس session کے والے سے آپ کی کوئی جو بھی question ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں raise hand بھی کر سکتے ہیں اور chat میں بھی جو پوچھے جائے سکتے ہیں internal controls کی طرف چلیں internal controls کا session start کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ internal controls ہوتے کی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جو ہے جی بالکل ایسا ہی ہے internal controls وہ اسٹیبلیس کی جاتے ہیں through policies and procedures ایسری limits ہوتی ہیں اس میں ڈیفرن جو ہے وہ segregation of duties جو ہے وہ established کی جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو ایسے controls established کیے جائیں کہ جانے سے جو ہے وہ error frauds اور mistakes کے جانے سے کم سے کم ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا جو ہے وہ ہوتے کی ہیں an entity's system of internal control consists of policies and procedures designed to provide management with the reasonable assurance that the company is accurate ہے اس میں جو ہے وہ mistakes اور errors کی چانسز بہت جانے سے کمپوننٹس ہیں انٹرنل کنٹرول کے جو ہے وہ انٹرنل کنٹرول اگر ہوگا تو اس میں جو ہے وہ اس کے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں reflect کریں گی کہ اس کا جو ہے وہ problem آ رہی ہے تو اس کی assessment ہوگی activities بھی ان کنٹرول ہوں گی information and communication ہوگی اس میں جو ہے وہ properly اور اس کی جو ہے وہ internet control کا سب سے اہم component کی اس کی monitoring ہو رہی ہے اتنی بھی set of procedures جو سو پیز بنے ہوئے ہیں جو controls ہیں جو segregation of ڈیوٹیز ہیں یا جو 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 فاکٹس جو ہے وہ بنائی گئے ہیں ان کو implement کرنے کے لیے ان کی جو ہے وہ monitoring سب سے ضروری ہے کہ monitoring نہیں ہو رہی آپ کو انٹرنل کنٹرول ہی آپ کا جو ہے وہ ویک رہ جائے گا کنٹرول انوارمنٹ سے کیا مراد ہے tone at the top of the organization ٹھیک ہے کنٹرول انوارمنٹ جو ہے وہ top level management جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ رہے گا وہیں سے جو ہے وہ implement ہو کے نیچے کی طرف transform کرے گا نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا control establish ہوگا ہر بندے کو اپنے ڈیوٹیز کا پتہ ہے ہر بندے کو اپنے جو ہے وہ limits کا پتہ ہے اندازہ ہے اس کے recording کو implement کرے گا تو سب سے جو ہے وہ چیزیں چلیں گے risk assessment management identifier risk area and implement control supplemental detector is a fraud کنٹرول انوارمنٹ میں جو ہے وہ یہ چیز risk assess کیا جائے گا کہ اس sector میں یا اس activity میں یا یہاں پہ جو ہے وہ کہیں risk کہ ہمیں ٹھیک ہے کہ اس کو جو ہے وہ lose ہے یہاں پہ اس کو جارہ روکا جائے جا ہے اس کو جو ہے وہ set limit کی جائے فار اگزمپل کہ petty cash کی جو ہے وہ limit آپ کی جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ہے مسائل کے کسی ڈارے کی ٹھیک ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد analysis کیا ہے کہ یہ petty cash سے بہت زیادہ payments ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہر جو ہے وہ پندرہ دن بعد جو ہے وہ impress system ہے اور پندرہ دن بعد جو ہے وہ اس کو transform کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے renew کیا جا رہا ہے تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو petty cash سے بہت زیادہ payments ہو رہی ہیں cash check کے تھو جو ہے payments کم ہو رہی ہیں تو management اس کو identify کر لے گی اور management اس کے اوپر control payment کرے گی کہ یار نہیں یہ petty cash سے جو payments اس کو روکا جائے ایک تو اس کی limit کم کر دی جائے اور دوسرا جو ہے وہ limit کے اوپر بھی limit لگا دی جائے کہ جو ہے وہ maximum payment جو ہے وہ petty cash سے آپ تین ازار کی کر سکتے ہیں کہ تین ازار سے جو بڑی payment ہوگی وہ through check ہوگی تو یہ ایک آپ نے جو ہے وہ control اس کے پر لگا دی ہے کہ ہاں بھئی ہے تین ازار سے petty cash کی basic limit اگر جو ہے وہ لاکھ بھی ہے یا پچاس ازار بھی ہے لیکن جو ہے وہ اس کی یک مش کے payment ہے وہ تین ازار تک ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ دس ازار گئے تو expense award petty cash سے کر رہے ہیں یا ڈیزی ازار گئے کی خرچ ہے تو وہ petty cash سے کر رہے ہیں نہیں اس کی جو ہے وہ limit آپ define کر دیں کہ دو ہزار یا تین ازار چکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ کی اس کی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے وہ impress system جو ہے وہ اس پر renewal جو ہے وہ تھوڑا time ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور expand ہو جائے گا اور فوراں فوراں جو ہے وہ petty cash پر ہو جائے وہ payments نہیں ہو رہے ہوں گی زیادہ payments نہیں ہو رہے گی پھر جو ہے وہ اس کو check کے تھو اور جو ہے وہ payments ہو رہے ہوں گی تو یہ control establish کر لگا risk assess کیا اس کے اوپر control ڈگا دی ہے control activities control activities کی ہیں control activities ہے کہ approval جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوں گی verification ہوں گی ٹھیک ہے documentation جو ہے وہ پوری کی پوری ہو گی تب ہو گا جیسے کہ جو ہے وہ آپ اکلے لیں کہ کوئی بھی start جو ہے وہ ہو رہی ہے کسی بھی activity کا تو وہ ایک requisition سے start ہو کہ for example مجھے جو ہے وہ کوئی چیز چاہیے تو میں اس کی request کروں گا request اپنے جو ہے relevant supervisor کو یا اپنے relevant manager کو forward کروں گا اپنے department میں یار اس department میں مجھے یہ چیز چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گا ظاہر ہے اس کو پتا ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ review کرے گا اور اس کے approval دے دے گا یا اسے reject کر دے گا ٹھیک ہے اس کے approval دے گا کہ ہاں یار ٹھیک ہے یہ چیز چاہیے تو وہ sign کر کے ایک sign up کے ہوئے ایک sign وہ کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دے گا آپ اس کی جو ہے وہ کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ آگے جو ہے وہ administration department میں submit کر لیں گے administration department دیکھے گا کہ ہاں یار یہ دونوں check ہوئے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس request آگے ہم اس کے پر کام کرتے ہیں وہ آگے جو ہے وہ اس کے پر جو ہے وہ کوئی بھی چیز مانگوانی ہے تو وہ آگے اس کے لیے دیکھے گا کہ اس کے لیے quotation call کرنی competitive ہے non competitive ہے اس کی اپنی policies کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چیز وہ منگوائے گا اس کے بعد پھر جب وہ چیز آ جائے گی تو اس کے پر ensure کیا جائے گا کہ جو چیز منگوائی ہے وہ ہی آئے گا اس کے delivery جلان دیکھا جائے گا اس کا جو ہے وہ good receiving note ہے وہ دیکھا جائے گا اس کو پھر hand over کیا جائے گا اسی بندے کو جس نے request generate کی تھی تو وہ sign کر دے گا تو properly جو ہے وہ control established ٹھیک ہے good payment ہے تو اس کا جو ہے payment voucher جو ہے وہ sign ہو رہا ہوگا تو relevant جو ہے وہ finance کا manager اس کو جو ہے وہ approval کر دے گا activity کہاں یار یہ ہو گیا اب جو ہے وہ دوسرا step یہ ہے کہ اسی کے پاس approval نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ check بھی sign کر دے check کی جو ہے وہ signatory بھی separate بننا ہونا چاہیئے ورنہ اس سے جو ہے وہ یہ lose control ہے control activity نہیں ہے کہ وہی جو ہے وہ expense کو approve بھی وہی کر رہے ہے اور پھر جو ہے وہ payment کو بھی approve وہی کر رہے تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ہی بندہ نہ کر رہا ہوں دونوں بندہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ نہ کر رہا ہو check کی بھی payment اور اس کی جو ہے وہ expense کی بھی approval تو یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ control activity جو ہے assets آپ کے save guard ہونے چاہیئے save guard سے مراد دیئے کہ ان کی properly tag ہونے چاہیئے ٹھیک ہے tag کے ساتھ back end پہ اس کا fixer register بنا ہونا چاہیئے اس کی date ہونے چاہیئے اس کا code ہونا چاہیئے اس کی class ہونے چاہیئے اس کی placement کے وہ کہاں پہ ہے اور اس کی condition کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں جو ہے کو موجود ہونے چاہیئے سپریشن آف ڈیوٹیز ہونے چاہیئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ separate ہو ٹھیک ہے جیسے bank reconciliation جو ہے وہ جو بندہ بنا رہا ہے تو وہ payment voucher جو ہے وہ وہ نہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے separation of duties میں پھر جب ہم ریٹیل میں پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ number of staff کی بھی کمی کو وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ separation of duties ہو کہ جو pretty cash maintain کر رہا ہے وہ کی bank reconciliation نہ بنا رہا ہو ٹھیک ہے اس طرح کی control establish کریں جو quotation call کر رہا ہو ٹھیک ہے وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ procurement committee میں وہ decision making نہ ہوتی جو ہے وہ جس نے quotation call کیا اسی کو جو ہے وہ ہی آگے جو ہے وہ vendor approve کر رہا ہو ٹھوکے تو procurement committee جو ہے وہ چیز ہی تو عرصہ سے ہوا آگے ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ procurement committee کا تو اس طرح کی جو ہے وہ control activities information and communication یہ ایک اور جو ہے وہ internal control کا اہم component ہے manage management should encourage people at all levels of the organization to support and promote internal control mechanism کہ جو اوپر جو ہے وہ control mechanism کے بات کریں وہ اس کو جو ہے وہ تمام کی تمام awareness اور information اور management اس کو encourage کریں یار یہ یہ چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ نہ کہ وہ خود بھی ان کو جو ہے وہ آہ اس ان protocols کو جو define ہیں ان کو جو ہے وہ توڑے جیسے کسی چیز کے لیے requisition چاہیے تو اگر کسی کو جو اس کے اوپر اگروپیٹ کرتا تو خود بھی اس کو جو ہے وہ کریں اور اس میں یہ ہے کہ those responsible for certain aspects of a control process need to be thoroughly trained in the control task and have a clear understanding of their responsibilities کہ وہ لوگ جو اس process میں involved ہیں اس کو جو ہے وہ تمام کی تمام اپنی جو ہے وہ responsibilities کا اندازہ ہونا چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ جتنی policies ہیں to establish internal controls وہ ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے ہر ٹائم موجود ہونے چاہیے انہوں نے پتا ہونا چاہیے انٹرمنٹ کنٹرولز کو جو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں اس کے لیے policies بنائی گئے ہیں اس کا جو ہے وہ انہیں بالکل دلی information ان کے پاس ہر ٹائم موجود ہونے چاہیے کہ ایسا ہے کہ جو بھی relevant supervisor ہے یا manager ہے اس کو جو ہے وہ policies پھر جو ہے وہ اس کو اگر میں اوپرام میں کہوں کو تو ان کو حفاظ ہونے چاہیے اب نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پالیسیز کو یا ایس اوپیز جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سٹیڈی نہیں کیا جاتا اور بہت سارے لوگ ان کو نہیں پتا ہوتی کہ policy کیا ہے جب کوئی اسپیسیفک ایکٹیوٹی آتی ہے یا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ کام پڑتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ جاتا ہے یہ policy یہ نہیں ہے policy یہ تو پھر جا کے پیسے ریفر بہت کر رہے تو وہ کیا 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 نہیں ہے کیا نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ انکراجنگ چیز یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ finance کے لوگ پرسیجر ہوتے ہیں ان کو تو پڑتے ہیں باقی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اسٹیکشن یہ ہے کہ آپ کو ہے وہ اتنی بھی آپ کی اداری کی پالیسیز ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑے اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ہماری policy کیا ہے اس کام کے لیے تاں کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ جب آپ کو معلوم ہو گی تو آپ اس کو اس کے اوپر عمل درامت کریں گے نا ایک چیز آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل درامت کریں گے تو پھر آپ کسی سے پوچھتے پہ رہیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو information اور اس کی جو ہے وہ communication ہی ہونے چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے سکتے ہیں اور پھر ان ساری عوامل کا جو سب سے اہم component ہے یہ internal control ہے وہ monitoring monitoring کے بغیر آپ internal control کبھی بھی establish کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نے ایک problem ہے اس کے لیے policy بنا دی اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک بندہ بھی بڑھا دیا اور اس کا جو ہے وہ control mechanism بنا دیا لیکن اس سارے کی سارے چیزوں کا اگر آپ جو ہے وہ monitor نہیں کر رہے اس کی جو ہے وہ results کو monitor نہیں کر رہے تو آپ کے internal control جو ہے وہ fail ہو گا internet control جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کا جو ہے وہ کہ how effective the monitoring is the best internal controls are worthless if company doesn't monitor them and make changes when they are in working okay کہ monitoring آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے control establish کیا تو کیا وہ واقعی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا اس میں کچھ یا وہ slightly change کی جو ہے یا اس کو totally ختم کرنے کی جو ہے نہیں بھئی اس سے اور problem کھڑی ہو گیا کہ ہم نے control establish کیا اور اس سے پتا چلا کہ یہ تو جو ہے وہ غلط ہو گیا تو اسے change کریں گے تو وہ change تب کر پائیں گے جب monitoring ہو رہی ہو گی تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے گا جیسے example ہے اگر جو ہے وہ tag computer جو ہے وہ missing ہے تو it has to set a better control in place ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ internal control یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کی assets ہیں ان کو جو ہے وہ tag کریں ٹھیک ہے لیکن پتا یہ چلتا ہے کہ tag asset بھی جو ہے وہ missing ہے کہ کمپیٹر کا اپنے tag کیا لیکن پتا چلا چھ مینے بعد جب اس کی جو ہے وہ physical verification کی تو پتا چلا دو کمپیٹری گیا لیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر میں نے میں سوچی کہ یار اس سے اس سے جو ہے وہ بہتر control establish کریں ہم نے تو اپنی طرح سے internal control بنا لیے لے پھر بھی جو ہے وہ problem ہے تو یہ چیزیں کب پتا چلیں گے جب monitoring ہو گی اس کی set of rules set of procedures نہیں بنے ان کی monitoring نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ نہیں پڑے گا یہ monitoring کے کہا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ internal control جو ہے وہ department ہوتے ہیں کہ یہ داروں میں وہ establish کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو review کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ جتنے بھی control establish کیے گئے ہیں وہ ہے کہ نہیں پھر internal control میں جی ہر اس کمار سا پوچھیں can you repeat what do you mean by tone at the top tone at the top کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ component کا جو ہے وہ پہلا control environment کا جو ہے tone at the top کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی risk factors ہیں جتنے بھی جو ہے وہ internal control establish کیے جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ top level جو management ہے وہاں سے جو ہے وہ یہ نیچے کی طرف آنے چاہیے ہیں لیکن جتنے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ top management کے اوپر سے جو ہے وہ control establish ہوں گے نا کبھی بھی جو ہے وہ bottom سے control establish نہیں ہوں گے کہ کوئی یہ lower level کا جو staff member وہ یہ نہیں dictate کر سکتا کہ جی اس دفتر میں تو ایسا ہونے چاہیے صرف کہ اگر آپ یہ کر جائیں تو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو وہ ایسا ہوگا نہیں چاہے کہ وہ جو ہے وہ اچھی suggestion ہو ٹھیک ہے لیکن وہ تب تک نہیں ہوگی جب top سے bottom کی طرف نہیں آئے گے تو جسے آپ جو ہے وہ top سے bottom کی طرف آئے گی وہ information top پہ establish ہوگی تو تب ہی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ establish ہو پائے گی organization جی internet insurance میں جو ہے وہ cash displacement کا جو ہے وہ اگلا ہمارا topic ہے cash displacement کرتے پہ separation of duties ہونے چاہیے adequate support documentation ہونے چاہیے تو یہ جب payments ہو رہے ہوں تو اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھی جائیں مدن اگر رکھی جائیں اس کی جو ہے وہ properly costing کی جائیں ٹھیک ہے انٹرنل چیک سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی procedures ہیں اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ requisition لگ رہی ہیں چاہیے اس کے پاس پروکیرمنٹ کمیٹی کا decision ہونا چاہیے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی جو اگر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ requirement ہے اس کی budget approval ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بجٹ availability کے جو ہے وہ check لگا ہو ہے کہ نہیں لگا ہو تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں اور جب وہ payment ہو جائے تو ان کو cancel اور stamp بھی دیا جائے جو ہے جب payment ہو جائے اگلا step ہمارا پروکیرمنٹ کا ہے انٹرنل کنٹرول میں جو ہے وہ پروکیرمنٹ میں جو ہے وہ انٹرنل کنٹرول سے ہے وہ کیا سکتا ہونے چاہیے پروکیرمنٹ کی policies آپ لوگ جو ہے وہ اپداروں کی بنی ہوگی پروکیرمنٹ کی comprehensive policy بنی ہونی چاہیے جو ہے وہ اس اس طریقے سے پروکیرمنٹ ہوگی اس کے steps ہیں process ہیں وہ جو ہے وہ عادتوں کہ جو ہے وہ سب سے پہلے segregation of duties ہونے جائیں ٹھیک ہے جیسے میں ایکزمپل دی کہ جو جو ایسا ریکویسٹ جنریٹ کر رہا ہو وہ ہی قوٹیشنز کال کر رہا ہو جو قوٹیشنز کال کر رہا ہو وہ ہی جو ہے وہ وینڈر سیلیک کر رہا ہو جو وینڈر سیلیک کر رہا ہو وہ ہی جو ہے وہ آگے پتا چلے payment ہوگی جو ہے وہ involved ہے یا وہ signature ہے اس طرح کی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے ہر جو ہے وہ ڈیفرنٹ بندہ جو ہے وہ کر رہا ہو good request بننی چاہیے اس کا approval ہونی چاہیے پہلے ٹھیک ہے پھر اگر وہ دیکھا چاہیے کہ اگر approval ہوگی ہے اس procurement کی لئے تو اس کو دیکھیں کہ کیا یہ tending اس کی کرنی ہے open tinder بھی ہے وہ کرنا ہے یا اس کی competitive competitive یہ ہے کہ اس کے لئے جو ہے وہ seed quotations منگوانی ہے ٹھیک ہے اس کا comparison کرنا ہے کہ اگر non competitive ہے تو non seed جو ہے وہ bids منگوانی ہے کوٹیشن منگوانی ہے اس میں سے comparison کر کے کسی کو select کرنا ہے پھر جو اس میں سے جو ہے وہ tender competitive یا non competitive process کے تو جو بھی وینڈر سیلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ agreement کیا جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ purchase order issue کیا جائے اسے کہ یاد یہ یہ چیز ہم نے آپ سے مغائی تھی آپ نے اس کے کیسی ایک اوٹ دیا تھا آپ جو ہے وہ ہم نے آپ کو select کر رہے ہیں on the basis of this ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ یہ agreement کر رہے ہیں تاں کہ دونوں جو ہے وہ parties bind ہو جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ activity perform کرنی ہے purchase order جو ہے وہ pre numbered purchase order issue کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ activity ہو جائے تو vendor جب آپ کو invoice بھیجے تو اس کو جو ہے وہ match کریں گے rotation میں کہ اس نے اتنا یہی ریٹ دیا اور ابھی یہی لگا رہا ہے ٹھیک ہے invoice جب مر جائے تو اس کو delivery چلان جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا یہی چیزیں جو ہے وہ invoice میں جو mention کر رہے وہ ہی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی good receive note بنائیں اس کے بعد ان سب process کو جو approve کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ payment جو ہے وہ کریں اور اس payment کے لیے جو ہے وہ اس سارے procedures کے لیے procurement policy کو جو ہے وہ implement کرنے کے لیے اگر ہے تو تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کا کارا کام تو جو ہے independent procurement committee کے three کرنا چاہیے آپ کے ادارے میں procurement committees بنی نہیں ہیں نظر جو ہے وہ آپ بتا دیں can you explain sealed quotation sealed quotation یہ ہے کہ وہ آہ مطلب جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ آپ اس کی information نہ ہو آپ نے جو ہے وہ کسی بھی vendor سے جو ہے وہ منگواہی ہے information کہ ہمیں یار ہم نے جو ہے وہ آہ چار computer خریدنے ہے ٹھیک ہے جس کی specifications ہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ computer ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے ڈینل کوڈ ٹو ٹو یا جو بھی ہے اس کی specification وہ آپ میں دیں گے اتنا ہم چاہیے تو وہ sealed کر کے دیکھے گا آپ نے یہ quotation دی ہے اس کے جو ہے جو ہے وہ ہم یہ آپ کو یہ price کر دیں تو وہ sealed quotation جو ہے وہ open procurement committee meeting میں ہوں تو وہ sealed quotation ہے نان sealed quotation یہ ہے کہ نان competitive bits ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑی amount نہیں ہے اس کی limits کی موجود ہیں آپ نے کوئی چھوٹی چیز فرید نہیں ہے تو آپ چار بندوں سے یا تین بندوں سے quotation لے لیں ایک بندہ کیا رہا ہے ڈس ہزار کی ایک کیا رہا ہے آٹھ ہزار کی ایک نو ہزار کی تو آپ جو ہے وہ جو سستے والا اس کو جو ہے وہ اٹھال سب کے سامنے انیلیسس کر لیں گے یا جی موجود نہیں اور یہ ہم لے رہے ہیں single جو ہے وہ اس میں procurement committee میٹنگ میں وہ پڑھن ہوں اس کے لیے ہم دوسرا جو ہے وہ جو ہے وہ property یا equipment ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر procurement process اس طرح سے ہے تو اگر وہ property یا equipment ہم نے کا procure کیا تو اس کو جو ہے وہ properly manage کیا سی کیا جائے update and required reconciled affair fix as a register ہے یہ ہمارا کہ وہ fix as a register شاہر updated ہونا چاہیے اور reconciled ہونا چاہیے reconciled کس کے ساتھ ہوگا ہمارا fix as a register اگر کوئی اپنے اپنے سے جواب دینا چاہیے کس کے ساتھ reconcile ہوگا fix as a register update تو کر لیا اس میں تمام چیزیں ڈال دیں reconcile کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہمارا fix as a register financial statement آزم صاحب نے کہا جی financial statement سے financial statement تو broader term ہے نا جیل کے ساتھ exactly زلمان صاحب یہ fix as a register ہمارا جو ہے وہ جیل کے ساتھ جو ہے وہ reconcide ہونا چاہیے کہ جیل میں جو جو انٹریز ہیں اس کی properly جو ہے وہ depreciation count ہو رہی ہے اس کی cost جو ہے وہ properly mentioned ہے یا اگر کوئی asset dispose off ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس جیل سے بھی آپ پھر جو ہے وہ نکالیں اس کی جو ہے وہ reversal post کریں اور اس کو protocol کریں fix as a register کو normally جو ہے وہ suggested ہی ہے کہ سال میں ایک دفعہ تو کرنا ظاہر آپ کی وہ جو ہے وہ annual audit کی requirement ہوتی ہے ساری ہے لیکن اس کو six monthly کر لیں suggested ہی ہے تاں کہ جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ ایک چھے مہینے کے اندر آپ کو کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ problem ہے تو اس کو reconcile کریں پھر اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ جیل اور فی آر تو reconcile نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو جو ہے وہ فیزیکل ریفہ بھی کریں تو بھئی چیز بھی موجود ہے کہ نہیں ہے ایک تیسے جس نے جو لکھ دیا دس کمپیوٹر ہیں چار گھاڑیاں ہیں پچیس جو ہے تو اس کی فیزیکل ریفہ بھی کریں اس سے آپ کو پتہ سے لگے کہ ان کی جو ہے وہ فیزیکل کنڈیشن بھی کیا ہے کیا ایسا کی ریپلیسمنٹ کی ایک رائش ہے یا فلی ڈپریشویٹ ہو چک ہے تو اس کو ڈسپوز آف کیا جائے انونٹری کو جو کی چیزیں موجود ہیں اس کو جائے ساری کی ساری چیزیں اس کی جائے وہ اس کا کسٹوڈیم بھی جائے وہ دیٹرمنٹ کریں پراپر گائے لائیں جائے فالوڈ وائل ہینڈنگ آور ایکوپمنٹ او در سٹاف ہاں کہ جو ہے وہ سٹاف کو آپ کمپیوٹر دے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ پرنٹر اس کو الارٹ کیا ہے اس کا ورکسٹیشن ہے ٹیبل جیر اس کو الارٹ کیا ہے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں اس کو ملی نہیں ہیں تو وہ پراپرلی ہینڈ اوڑ کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک فارم سے بنایا لیا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے حوال ہیں اس میں جو ہے وہاں کتایا رو ایکٹ کو آپ کو آ رہا ہوں تاں کہ آپ کے پاس اپنے ریجسٹر میں جو کس ریجسٹر میں دیکھیں کہ فار ازیم پل یہ آئٹم نمبر ون ٹو تھی جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس میں آپ کی پلیس بھی لکھی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ روم نمبر ٹین میں اس جگہ پہ پڑا ہوگا ہے ایڈمن روم میں فائنانس روم میں امی آر روم میں یا مہینئنڈ کے تھی روم میں ہے وہاں پر پڑھا ہوگا ہے جو ہے وہ میٹنگ روم میں جو ہے وہ کانفرس روم میں پڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی آگے اس کا کسٹوڈیم بھی ہے کہ یہ کس کو ایشو آگا ہے کہ کمپیوٹر نمبر وان تو تری ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ ایشو ڈائمسٹر اے بی سی کو ٹھیک ہے اور یہ اس کا کسٹوڈیم ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس سے پتا چلتا جارہا ہے تو یہ بیٹر انٹرنیل کنٹرول کو سٹیبلش کرنے کے لیے ہیں کہاں کے کل ہے اس کو خرابی ہوتی ہے کیا پڑھلوم ہوتی ہے اسی طرح اگر وہ ریپلیس کرتے ہیں آپ اس کے اس کے اس کے اس پر پڑھلوم آگے ، دوسرا دیتے ہیں تو اس کی اپ ڈیٹ کر لیں گیسٹر کو بھی کیا کہاں یہ اب اس کا نہیں ہے آپ کو اپ ڈیٹر کی نہیں کیا ہوگا تو اس کو دوسرا اس کے اس کے آپ نے کیا ہو تو آئیٹ کیا ہو یہاں تک کوئی کوسٹن ہے آپ کو تو وہ کانی ہمارا جو ہے وہ پریولنگ کے لیٹڈ ہے اور لوجسٹک اس میں جو انوال ہوتے ہیں اور جو پر ڈی ایم جو ہے وہ انوال ہوتا ہے اس کے بارے سے ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ ڈویلٹمنٹ سکتر میں ہماری جو ہے وہ نارملی فال کے انپلیمنٹیشن آف پروجیکٹ ہے وہ ٹرائیلنگ کافی ہو رہی ہوتی ہی حاصل پر ہمارے پروگرام اور مانیٹرنگ کے جو افراد ہوتا ہیں تو ٹرائیول کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کمپریہنسف پولیسی ہونی ہے تو کوئی بھی جو پروگرام مانیجر ہے یا انمیریٹر ہے یا پروگرام آفیسر ہے وہ کوئی بھی اکٹیوٹی امپلیمنٹ کرنے ہی جاتا ہے تو کچھ جو ہے وہ جائر افیل میں جہاں پہ جا کے کرنے ہی تو کچھ جو ہے وہ ایڈوانس لے کے جاتا ہے ایڈوانس کی ریپیسٹ ہی جاتا ہے کہ ہمیں اتنا ایڈوانس تاہیے اکٹیو پرخام کرنے کے لیے تو جب وہ واپس آئے تو اس کو پروپر لی جو ہے وہ ایڈیسمنٹ اسی کی گئے کہ اس کو ایک ٹائم پیریل دے گا کہ وہ واپس آئے پہ آفیس میں جو ہے وہ ایڈیسمنٹ کروائے گا اور یہ اسٹیبلش کریں کنٹرول کہ ایک بندے کو ایٹا ٹائم ایک ہی ایڈوانس ملے ایسا نہ ہو کہ تین چار پروجیکٹ میں اس نے جو ہے وہ تین چار ایڈوانس اٹھا ہے ظاہر ہے اگر وہ ایک بند آئے کہ ٹائم ایک ہی اکٹیوٹی کر رہا ہوگا تو اسے ایڈوانس بھی ایک ہی اکٹیوٹی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ ایک بندے کے پاس ایک ہی ایڈوانس ہو اور اگر اسے دوسرا ایڈوانس چاہیے تو جو ہے وہ ایسا کبھی نہ کریں کہ اسے دو دو یا تین دن ایڈوانس اٹھا ٹائم دیتے نہیں پھر اس کی پروپر لی ایڈیسمنٹ نہیں ہو پاتے پھر جو ہے وہ لوج رہے جب تین چیزیں یہ جو ہے کہ کیا ٹائم کارا Stephanie بھول ہو اسے ملے والا ہے اگر وہ ٹائم کار رہے ہے تو اسے ٹائم کار میں ٹائم ڈیاум تر اوسر کار نا کا ڈهام ہوس کی دخل جتا ہے پھر اول ہے تا انڈ ایڈیسے ڈیاں ہوس کی پچھمے ٹائم کرنے صیح ہوس کی چیز ملون اس میں مینچن ہو تاکہ آپ کے پاس اپرووڈ چیز ہے ایسا نہ ہو کہ نان اپرووڈ اس کا وزٹ ہو اور وہ خود بخود ہی جو ہے وہ اس طرح سے چلا جائے تو یہ لوز کنٹرول ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ وچر سائن میں ماترائز اپروپریٹلی ٹیول کے جتنے بھی وچیز ہیں وہ جو ہے وہ پروپرلی اس کو جو ہے وہ سائن ہونے چاہیے اور اس میں جو ہے وہ جو بھی اس کا ٹریولنگ کا پرپس ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے جا رہا ہوں اس اکٹیوٹی کے لیے جا رہا ہوں وہ پروپرلی منشن ہونا چاہیے پرڈی ایم ریٹس تو ہے وہ نارملی آہ ہارے دارے کے جو ہے وہ سپیسیفائیڈ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ ایریا سپیوٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ اگر کراچی میں آت اتنا ہے لاہور میں آتنا ہے کسی جو ہے وہ آہ ڈسٹرک میں جو ہے وہ انسائیڈ میں آتا ان کا اکمہ ریٹ ہے وہ ہارے دارے جو ہے وہ ویڈی کرتا ہے وہ اس کے کارڈنگی دیز کی عذاب سے جا وہ اس کو تے کیا جاتا ہے اگر جا وہ جو کہیں یار ہے تو اس کی برڈنگ پاسیز اور ان چیزیں کو جا ہے وہ پروپرلی مینٹین رکھیں کہ یہ چیزیں جا ہے وہ موجود ہونے چاہیے وائل میکنگ فیمینٹس وائل ایڈجسٹنگ آر دوز ایڈوانس انٹرمی کنٹرول میں جو ہے وہ انہیں پڑھا کہ یہ چیزیں ہونے چاہیے اس میں ڈیفیشنسیز کیار گیا رہا جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ وان باہران دیکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ ڈیفیشنسیز آپ لوگ بھی فیس کر دے ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کوشش کریں گے ان کو امپرووڈ کریں تاں سے پروپلم نہ آئے ان میں جو ہے وہ ان ایڈجویٹ اوگرال انٹرنل کنٹرول سٹرکچر انکلوڈنگ او لیکن او لیکن او کچھ ڈیفیشن پیلی شماқ ہوں گے cũngا لیکن فجد کو ہوں گے ان کی جو ہے اس ڈیفیشن مش obraف جاتے ہیں غمی، جو ہے وہ خاص کریں گے اور اس کی کی آپ کہ پرکیرمنٹ کی سکیل آتھارٹیز ہیں بینکس میں کون جو ہے وہ کتنی آہ لیمٹس یہ ہیں کون کون کے چیک سائن کرے گا ریکوزیشن جی ہیں کہ اگر کچھ پانچ ہزار کی ریکوزیشن ہے یا دو لاکھ کی ریکوزیشن تو کیا ایک ہی بندہ سائن کر رہا نہیں اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنس ہونا چاہیے جو ہے وہ کس کس سے افروان ہوگی سکیل آف آتھارٹیز منشن ہونی چاہیے پھر آہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز جو ہے وہ پراپرلی نہ ہو جیسے جو ہے ایک بندہ جو کیش کولیک کر رہا ہے وہی جو ہے وہ ریکارڈ کیپنگ اور اس کا کنٹرول بھی موجود ہے ٹھیک ہے ڈپاؤزٹس میں تو اس پہ جو ہے وہ ایرر ہیں چانس آف جو ہے وہ چانس ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس میں انبیزلمنٹ ہو سکتی ہے فراڈ کا چانس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو منمم کرے ٹھیک ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ انٹینشنل جو ہے وہ انٹرنل کنٹرول جو ہوتے ہیں وہ اوبر رول کر دیا رہا ہے ہٹا دیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ امرجنسی ہے اور بس اب تو یہ نہیں ہو سکتا تو کانلی جو ہے وہ جو پولیسی ہے اس کو جو ابوک کر دیں سپیشل اپرووال لے جاتی ہیں کمپنی آہ سی او سے ٹھیک ہے بورڈ سے چیئرمین سے ٹھیک ہے کہ ابھی تو جو ہے وہ سورتحال بڑی چیز ہے اور امرجنسی ہے تو یہ رون تو ہمارا ہے کہ ہم نے جو ہے کمپیٹرٹی پرکرمنٹ کرنی ہے لیکن جو ہے وہ سورتحال ایسی ہے کہ بس جو ہے وہ امرجنسی ہے ہمیں جو ہے وہ بس یہ وینڈر ایویلیبل ہے بس ہی ہمیں کورن چیزیں پروائیڈ کر دے گا تو وہ کانلی اس پروسس کو نہ فالو کریں کہ ایڈ جائے گا پندرہ دن بعد لوگ جو مانک رہیں گے پھر پرکرمنٹ کے کمیٹی بیٹھے گی تو اس چیز کو پروسس کو جو ہے وہ ہتم کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی بھاس مندر سے تو ان جیلوں کو تو جو ہے وہ کتن کتن جو ہے وہ سیشنز تھے اس کے حالے سے کسی کو کوسشن ہو کسی کی سجیشن ہو تو وہ کانلی اپنے جیلے کو شروع کریں جی آج کے سیشن سے اور کل کے سیشن سے اگر آپ نے کسی کوسشن ہے تو میری جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں فرمہ portрав스ہ والدار ہوں پہلے کے ساتھ کے ساتھ میکے پھر پہلے ٹائم شیرت کے دور کے ساتھ کہ اوپر محاوا بیریے تفاصی طرفي اس کے دور سائے خیر خصوص عر errors جو ہے وہ ہر امپ لائی جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے اس کا ت PRO Shake شیٹ کی امپارٹنس یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ دن میں جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ڈیویلپنٹ سیکٹر میں جو ٹائم شیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کام کر رہے ہوتا ہے تو نارملی ایک یا دو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ سارے پروجیکٹ کے اوپر جو ان کے انٹریز بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم صرف ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا جتنا ٹائم جو 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 جس سے جو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر دے اس کو جو ہے وہ کہ میرے آج کے دن میں تین گھنٹ اس پروجیکٹ کے اوپر لگے چار گھنٹ اس کے اوپر لگے ٹھیک ہے تو انڈ پہ جب سیلوی کیلپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے آپ کے پاس بیک اینڈ پہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ ہاں بڑی بندہ یہ اتما کام کر رہا ہے اور اس کام کے لئے لگ رہے گا اس کا ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں میں لگ رہا ہے جی سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہمائنو صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے میرے خیل میں بیو تو کر رہے ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ آپ کو ہمائنو صاحب جو ہے وہ دے دیں گے کہ یہ سلائیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے جی شباز صاحب اس کو جو ہے وہ نیکس ٹائم کسی اور جگہ پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایڈوانس لیول کا بھی جو ہے وہ اس کو کیا ہے اور جو آپ کی ایک سجیشن ہے کہ تیکسیشن کو بھی وہ بھی جو ہے وہ ہم اس کو انکلوڈ کریں ایو بی آئی ان سٹاف انشورنس ایو بی آئی تو آپ کی جو ہے وہ کمپلسیر ریکوائرمنٹ ہے آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ جس میں دس کے دس سے زیادہ افراد کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ایو بی آئی سے ریجسٹر ہونا چاہیے کہ سوشل سیکیورٹی ہے یہ ایو ادارے کو کوشش کرنے چاہیے کہ ریجسٹر ہوں جو ادارے ریجسٹر نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ گاہ بگاہ یا وہ ایو بی آئی والے لیٹرز بھی لکھتا رہتے ہیں تو ایو بی آئی میں تو ہر ادارہ اپنے جو ہے وہ ریجسٹر ہو آہ سٹاف انشورنس کی یہ آہین جو ہے وہ مینجمنٹ کی جو ہے وہ ڈکسٹویشن ہے کہ وہ سٹاف انشورنس جو ہے وہ آہ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں ان کی ہیلتھ انشورنس ان کی میڈیکل انشورنس ان کی بات مجھا سکتی انٹر میں بھی لیکن او بی آئی اس اے کمپلسی ریکائرمنٹ وہ آپ کو ہے وہ اگر آپ کے ادارہ ریجسٹر نہیں ہے تو اس کو ریجسٹر کروائیں خرار طوال کراندہ